افغانستان میں دفن ہوا ہے اچھا باشخان افغانستان میں دفن چرسدہ پتھان تو ہے وہ تو مجھے بھی پتہ ہے نواز شریف تو پہلے لوہاری تا بھی بڑا نام رکھا ہے یہ جانا چاہ رہے ہیں ذرا کرخانو مارکیٹ کرخانو مارکیٹ جو ہے وہ اکثر آپ نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوئی ہوں گی تو لٹسی چلتے ہوں ہی دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں ریالٹی ہے پہنچ چکے جی آپ کا بھائی پشاور کی سڑکوں پہ آورائٹ نوم کرنے لگیں یہاں پہ ناشتہ سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو رائٹ نوم میں کھڑا ہوں جی پشاور کی سڑکوں پہ اور اب یہ نیرہ چھا گیا ہے یہ میرے پیچھے کوئٹا کیفے بائیکو کرنے آئیت سے ہم نے گراپ یہاں پہ باچہ خان ائرپورٹ پہ ابھی چلتے ہیں وہاں پہ ناشتہ کیا ابھی ہم نے یہاں پہ گاڑی کھڑی تھی تو انشاءاللہ باد میں آپ کو پشاور کا ویزٹ کرواتے ہیں میں جس گڑی لائی ہوئی ہے یوں گھٹے ناکو گڑیاں کے میں انگیان بھی ہیں بان تو نہیں ہے لگا راشتے راشتے زیادہ راشتے بارڈنگ دے ناکو بیئی سے چھے بھاڑی بارڈنگ دے ناکو بیئی سے چھے ہم بھاڑی یہ دیکھیں جی بہت زیادہ کروڑ ہے یہاں پر ٹرافک جام ہو چونکہ یہ پشاور ائرپورٹ کے باہر یہاں کی جو میں سپلٹی ہے ان کی یہ مسٹک کہہ لیں کیونکہ پچھلے بیس منٹ سے ہم بھی گھوم رہے ہیں یہاں پر کینٹ ایریا جو ہے وہ قریب ہے تو جس طرف سے جائیں تو رستہ جو ہے وہ بند ملتا ہے تو رائٹ نو ابھی یہ کنڈیشن ہوئی ہے ابھی جسٹ جتنا بھی ہمکومے ہیں وہ آلموسٹ انلی لائک 3 کلومیٹر کے اندر اندر تھے سراؤنڈنگز میں جو یہاں کا باچا خان انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے لیکن جہاں سے جاتے ہیں رستہ بند ملتا ہے بھی رستہ تو یہ اوپن ہے لیکن لیٹسی دیکھیں کیا ہوتا ہے پیسنڈر جو ہے وہ بچارے گاڑیوں سے یہاں سے ہی اتر کے جو ہے وہ ابھی پیدل جو ہے وہ انٹری مارنے کے چکر میں ہے کیونکہ یہاں سے ہونلی ایک کلومیٹر جو ہے وہ یہ رائٹ سائیڈ میں ائرپورٹ ہے یہ اگر آپ دیکھ سکیں تو آپ کو دکھاتے چلیں کہ یہ پیدل بندے جو ہے وہ جا رہے ہیں کیا تھا؟ آپ کے مرانے کے چکر میں کہیں وہ پیدل کو رائیں گے آپ کے مرانے کے چکے میں جو کوشی کوشی ہے جو ہے تو آپ کے چکے گے خوصہ شاید نین کے مرانے کے چکے ہے اور یہ whomنات کے چکے ہیں لیکن اندیکھ اندرو ایگزٹ ہو جڑے ہیں اسے روڈ تو ہو ریا وہ روڈ دو فرانٹ کو بھی گڑھیوں جڑھیوں نو دو ہونیوں یہ پہنچ چکے ہیں یہ بھی ائرپورٹ کے بار اور یہاں پہ پھر ابھی جو ٹرافک کی صورتحال ہے وہ کافی کمیر ہے ابھی میں گاڑی سے اتر رہا ہوں میں نے کہا چل کے ان سے پوچھتے ہیں آگے جو چیک پوسٹ والے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے یہاں سے گاڑیاں پارکنگ کے سائیڈ میں لگتی ہیں یا پسنجر ڈراپ آف کرنے ہیں کیا کرنے ہیں بتایا ہے یہ سامنے پارکنگ ہے اس طرف تو لیٹسی ابھی دوست کو بتاتا ہوں گاڑی اس طرح پارک کرو اور ہم جو ہیں یہاں پہ ڈراپ آف ہو جاتے ہیں افغانستان میں دفن ہوا ہے اچھا بچے خان افغانستان میں دفن ہے یہی جو اس کا سسٹم ہے وہ مجھے پتا ہے نا ٹھیک ہے تو یہ کون سے قبیلے سے تھے نہیں پتھان تو ہے وہ تو مجھے بھی پتا ہے نواز شریف ہے نواز شریف تو پہلے لواری تھا بھی بڑا نام رکھا ہے نہیں ہم تو اب بھی اس کو لواری بولتا ہے ملدان کا سسٹم پہ چل رہا ہے میں آپ فریدی ہوں آپ پنجاب میں کون سے کون سے تعلق رکھتے ہو مرلو آپ پشاور ظلمی کے مالک کے قبیلے سے ہیں جوید افریدی کے قبیلے سے یہی تو ہمارا ہم تو کیا بری جنسی فاتا کر رہے ہیں اچھا اچھا یہ آپ کا مین یہی خیرہ مین شہر ہمارا کرخانو کا یہ رہا جی میرے پیچھے بیچہ خوانہ انٹرنیشنل ائرپورٹ بھائی جو ہے ان کو ان کو انویدہ کہہ دیئے اور ابھی ویٹ کر رہے ہیں ان کی بورڈنگ کا تو لیٹسی جو ہی ان کی کال آتی ہے تو پھر ہم رکرتے ہیں یہاں سے آجی دیکھ لیے پشاور ائرپورٹ یہ سائم عباس بھی آیا ہے ہوا ہمارے ساتھ اور یہاں پہ بھائی ایک مل گئے تھے ان کے ساتھ کافی اچھی گفشپ ہوئی ہے یہاں پہ دیکھا ہے جی کہ ڈپارچر لائن انٹرنیشنل اور آئیور لائن اور ساتھ ہی ڈومیسٹک جو ہے وہ ساری جو ہے وہ اکٹھی ہے اور بہت ہی ایک لیمیٹڈ سا چھوٹا سا ائرپورٹ ہے محدود سی پارکنگ بھی ہے یہاں پہ پہلے تو سنے یہ کافی اولڈ بلڈنگ ہوتی تھی لیکن ابھی انہوں نے رینویشن کی ہے تو اس رینویشن کی بدولت جو ہے وہ یہ ابھی آوٹر لوگ جو ہے اس کی وہ کافی اچھی ہوگی ہے میری نظر سے تو مطلب بہتر ہے آئیے ہے کہ کافی چھوٹا ائرپورٹ ہے بورڈنگ کنفرمیشن کی کال جو ہے وہ محصول ہوگی ہے جی اور اس وقت بجے ہیں تقریباً صبح کے ساتھ بج کے پہتیس منٹ یہ راہ سائم عباس تو ابھی نکلتے ہیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں پشاور سیٹی کو جب وہ ایکسپلور کرتے ہیں یہ مارے بڑے بھائی یہ جانا چاہ رہے ہیں کارخانو مارکیٹ کارخانو مارکیٹ جو ہے وہ اکثر آپ نے ویڈیوز مغیرہ دیکھی ہوئی ہوں گی تو لٹسی چلتے ہیں ہاں دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں ریالٹی ہے پچھلے کوئی تقریباً پچیس تیس منٹ سے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور ایک سو میٹر کا ڈسٹنس بھی کلیر نہیں کیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ لوکیشن ہے یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ پارکنگ بنی ہوئی ہے تو یہ گاڑیاں جو ہیں ابھی اپوزیٹ والی سائٹ سے روڈ سے بھی یہاں پہ آ رہی ہیں اور اونلی ایک سگنل یہاں پہ انسٹال نہ کرنے کی وجہ سے یہ ساری پرابلنز جو ہیں وہ کریئٹ ہوئی ہیں وہ بھی ائرپورٹ جیسی لوکیشن پہ کسی نارمل لوکیشن پہ نہیں تو ابھی تو خیر پولیس والے آگے ہیں وہ کچھ سگنلنگ کر رہے ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر ہے یہاں سے اندر سے بھی گاڑیاں نکل رہی ہیں پارکنگ سے بھی اور پیچھے سے آ رہی ہیں ائرپورٹ کی طرف سے جو جیسے کہ ہم لوگ آ رہے ہیں اور جو ائرپورٹ کی طرف جانے والے ہیں جو پارکنگ میں جانا ہے وہ بھی گاڑیاں ہیں تو یہ ساری سیچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں اور خدا خدا کر کے جان چھوٹی تھی اور آگے جا کے ٹرافک پھر جہاں پہ ہمارے والی سائٹ پہ بھی تو یہ ساری صورتیار تو اٹلیسٹ اگر شاور سٹی گورنمنٹ جو ہے جو منسپلٹی ہے اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں یا کسی کی نظر سے گزرے تو یہاں پہ یہ جو ائرپورٹ کے پاس پارکنگ والی لوکیشن ہے یہاں پہ اگر آپ دو سگنلز ٹرافک لائٹس جو ہوتے ہیں وہ انسٹال اگر کرنے اور وہ پراپرلی وارک کریں تو امید ہے کہ یہ جو سارا عشوہ یہ کافی ہے تک جو کم ہو جائے گا باقی آمنے تو روز روزانہ نہیں ہیں تو جسٹ آ جائے گوے لیکن سجیشن آلی دے رہے ہیں بلکل جی سورتیالے سے ترہا نظر آرہی ہیں لیکن سجیشن آلی دے روزانہ نہیں ہے کوئی بار نہیں ہے پنجابی جڑی ہے ساڑی مدر لینگویج ہے ماں بولی اس کو انڈین جو پنجاب ہے نا اس میں کہتے ہیں ماں بولی پنجابی ہے ہماری ماں بولی ہے جو آپ کی مدر لینگویج ہوتی ہے اور یہاں پہ لوگ گاڑیوں سے اتر کے خود دی ٹرافک وارڈر بنے ہوئے ہیں ٹرافک کی کنڈیشن دیکھیں جب ہم نکلیں ائر پورٹ سے تو جس لوکیشن پہ جانا تھا وہ ٹھائٹی منٹس شو ہو رہی تھی اور اس کا فاصلہ تا تقریباً چودہ کلومیٹر اور رائٹ نو ابھی پورا ایک گھنٹہ ہو چکے وہاں سے نکلے ہوئے اور ہم نے جو فاصلہ تاہ کیے وہاں تقریباً سات سے آٹھ سو میٹر کا فاصلہ ہے صرف دیکھیں بھی کب جان چھوٹی ہے شاورا آکے پہ ٹرافک میں جو پہنس ہی گئے ہیں صبح تو ایک اچھا امپریشن پڑا تھا کہ بہت ہی یہاں کے جو کلین لین ہے سے وہ بہت زیادہ ہے سفائی کا جو انتظام ہے شاید منسپلٹی نہیں سختی کیوئی ہے یا جو بھی حامل ہے دیکھیں یہ کہ سفائی جو ہے وہ یہاں شہر میں دیکھ کے اچھا لگا ہے تو یہی بات ہے کہ پاکستان میں چاہے آپ لینڈ کروزر بھی لے لیں چلنا آپ نے نہیں روڈوں پہ ہے رائیڈ نو ابھی تک یہی کنڈیشن چال رہی ہے جی اگر میں آپ کو دکھاتا چلوں تو میرے لیفٹ سائیڈ پہ جو فوٹ پات ہے اس سے جو ہیں وہ پیسنجر جو ہیں وہ بقاعدہ جو ہے وہ ابھی پیدل چل کے ابھی یہ تقریباً آرموست آٹھ سے نو سو میٹر کا سفر جو ہے وہ ائرپورٹ سے ہم تیہ کر چکے ہیں ابھی تک ایکزٹ کی جانے بھی تو تھوڑا آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پیسنجر جو ہیں وہ پیدل جا رہے ہیں شاید ابھی جو یہاں کے لوکل مقامی پیسنجرز ہیں ان کو آل ریڈی پتا ہے کہ یہاں بھئی یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو انہوں نے شاید گاڑیاں باہر ہی پار کی ہوئی ہیں آگے جو ہے یہ پوری لائن لگی ہوئی ہے لیفٹ سائیڈ میں پیسنجرز کی اور اچھی بات یہ ہے کہ چلیں الحمدلیلہ یہاں پہ فٹ پات جو ہے وہ گورنمنٹ نے بنایا ہوئی ہے اگر فٹ بات بھی نہ ہو تو پھر کنڈیشن جو ہے وہ پور زیادہ خراب ہو تو ابھی یہ کولو کے بیر والی بات ہے ابھی اس کنڈیشن میں آپ کیا کریں گے اس ملک میں عجیب ہی صورتحال بنی ہوئی ہے ابھی جا کے تھوڑی مجھے لگ رہا ہے کہ ٹرافک آگے کھل رہی ہے آستہ آستہ لیٹسی دیکھتے ہیں کب جان چھوٹی ہے تقریباں نے ایک گھنٹہ دس منٹ تو ہو چکے ہیں اچھا ایک چیز بشاور سٹی میں یہ نوٹ کیا جی کہ یہاں پہ جو رکشہز ہیں وہ چنگچی نہیں ہیں تقریباً آلموسٹ 99% ہی جو ہے وہ یہ والے رکشہز چلتے ہیں یہاں پہ کیونکہ پنجاب میں ایک سر مسلی جو ہے وہ چنگچی چلتے ہیں یہاں پہ یہ رکشہز ہیں ابھی ہم انسائٹ سٹی جا رہے ہیں اور ای ٹھنگ کنال روڈ ہے یہ یہاں پتھانا مزدوری دے پتھانا ٹارٹ ہے اور یہ بہرانگ سائٹ سے آ رہے ہیں ڈین گران مزدوری دے پھٹھانا ٹارٹ 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 موسیقی